صاحبان میکوں کے سربراہان عوامی نمائندگان اور میرے مزفر آباد زندہ دلانے مزفر آباد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات میں جمع و کشمیر لبریشن سل کے تمام ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے پاکستان کے یوم دفعہ کے حوالے سے ایک عظیم الشان ایونٹ جہاں پر منقت کیا اور یہ ایونٹ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو کشمیری ہیں ہمارا پاکستان کے ساتھ ایک خوب کا رشتہ ہے ایک نظریہ کا رشتہ ہے اور پاکستان مکہ اور مدینہ کے بعد ہمارے لئے مقدس ترین دنیا میں جگہ ہے اور آج کا دن اس لیے بھی اہم ہے کہ آج سے تریپن سال پہلے ہمارے مکار دشمن نے رات کے اندھیرے میں پاکستان کی سرحدود کو روننا چاہا اس کا پورا منصوبہ تھا کہ پاکستان کو اس کی مین لائن کاٹ کے پاکستان کو دویس سوہ تقسیم کیا جائے لیکن آفرین ہے درتی کے اس صفائیوں کو کہ جنہوں نے اپنے جان کے جانوں کے نظر آنے دیئے لیکن درتی ماں پر آنٹ نہیں آنے دی اور آج کا دن ہمیں ان شہدات کی قربانیوں کو یاد رکھنے کے لیے ان غازیوں کے کارناموں کو یاد رکھنے کے لیے یہ اہم دن ہے اور جب تک پاکستان تا قیامت شاد و آباد رہے گا ہم یہ یوم دفاع چھ ستمبر کو ہمیشہ مناتے رہیں گے اور آج خالی ہمارے شہدہ اور غازیوں نے اور ہمارے سپاہیوں نے ہماری برنی فوج ہماری فضائیہ اور ہماری بحریہ نے یہ نہیں کہ صرف انی سو پیسٹ کی جنگ میں اس ملک کا کامیاب دفاع کیا بلکہ آج تک ہمیشہ اپنے لہوں سے پاکستان کے لیے قربانیوں کی ایک طویل داستان برطب کی ہے ایک تاریخ رکم کی ہے ہم فخر سے اپنے بچوں کو کہہ سکتے ہیں اپنی نسل کو نئی نسل کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے وہ جرئی بہادر اور اللہ کے سپائی جن کا مطمئہ نظر صرف یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اس پرچنگ کو اور اس کی سربلندی کے لیے چاہے اکتر ہو چاہے سیاچین کی جنگ ہو چاہے کارگل کا مارکہ ہو ہر جگہ پر انہوں نے ہماری لائج رکھی اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے سرہ دو کے اوپر ہماری حفاظت کی ہے بلکہ جب اس ملک کو جب دہشت کر دی جیسے ایک افریس سے ہمارا پالا پڑا تو چاہے وہ اپریشن رائے راست ہو یا ضرب عزب ہو یا ان دہشت کر دوں کے خلاف پاکستان کے اندر چپے چپے اور کریے کریے کے اندر جو بہادری کی جو نئی تاریخ رکم کی وہ بھی ہمارے لیے باعث تکلید ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم جو یہاں پر محفوظ بیٹھیں ہمارے بڑے آرام سے سوتے ہیں ہمارے اوپر ہمارے دشمن کا کوئی شائبہ بھی نہیں خوف کا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ سیاجن کے اندر بھی ایک سپائی کھڑا ہمارا پاکستان کی جو آزاد کشمیر کے اندر لائن اف کنٹرول ہے اس کے چپے چپے کے اوپر ہمارے سپائی کھڑے ہیں انٹردیشنل بانڈری جو بھارت کے ساتھ ہے جو اف کنٹرول کے ساتھ ہے وہاں پر ہمارے سپائی کھڑے ہیں اور وہ ہمیں اس بات کوئی یقین دے دا رہے ہیں ان کی ضمارت ہے کہ ہمارے وطن کے شہریوں ہمارے بچوں آپ جائیں آپ سکون کے ساتھ اپنے باقی معاملات انجام دیں آپ کی حفاظت کے لیے ہم یہاں پر کھڑے اور آپ کی حفاظت اپنی جان کی قربانی دے کر کریں گے تو ہمیں انیس سو پیسٹھ کے ان غازیوں اور شہداؤں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں پولیس ہے ایف سی ہے رینجر ہے ان سب نے ملک کے دفاع اور اندروں نے امن امان کے لیے اپنی جانے دی ہیں ہمیں ان کی فیملیز کے ساتھ آج کے دن ازاد حکومت ریاض جمعہ کشمیر کے نمائن دیکھئے حیثیت سے ہم شہدات کے اور غازیوں کی پاکستان افواج کے ان تمام لوگوں کی فیملیز کے ساتھ ہم ہزارے یقیقی کرتے ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ان شہدان اور ان غازیوں کی قربانیاں جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنی اگلی نسل کو اور پھر ہماری اگلی نسل اس سے اگلی نسل کو منتقل کرتی رہے گی اور اس ریاست کے اندر بھی میں یہ سبجتا ہوں کہ جو ہمارے آجاد کشمیر ریگلر فورسز کے جو لوگ تھے ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے انہوں نے بھی انیس سو پیسٹھ اور اس سے پہلے انیس سو سنتالیس اور اٹھالیس اور پچاس میں انہوں نے بھی گراہ قدر قربانیاں دی تو میں ایک مرتبہ پھر یہاں اسٹال لگانے والے اس تقریب کے نقاط کرنے والے اور ہمارے تمام محبو کے سربراہان سیکری سائبان دفراباد کے شہریوں کا میں بچوں کا خواتین کا میں سب کا شکر گذار ہوں کہ آپ آئے اور آج آپ نے یہ پیغام مدفراباد سے دیا کہ یہ جیلم اور نیلم کی جو پانی ہے اور یہ جیلم جو سرنگر سے آتا ہے مقبودہ جمعو کشمیر سے اور اس کے اندر خون کی عمیدش ہے قربانیوں کی ایک داستان ہے وہاں پر بھی جس طرح ہم قربانیاں دے رہے ہیں ہم اپنے غازیوں کو اپنے شہدہ کو اپنی افواج کو آج خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اسی طرح ہمیں مقبودہ جمعو کشمیر کے اندر پاکستان کے ساتھ وابستگی رکھنے والے جمعو کشمیر کے عوام کی ستر سال کی ان قربانیوں کو بھی آج ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن دور رہی جب مقبودہ جمعو کشمیر بھی آزاد کشمیر کی طرح آزادی کی فضاؤں میں ساز لے گا اور اب پھر ہماری منزل حتمی طور پر پاکستان کے ساتھ ہلاک اور ایک بدبوت وفاق کے اندر ایک قائع کی صورت میں ہوگی انشاءاللہ وہ دن دور نہیں میں آپ کا باپ کا تمام شکر گذار ہوں آپ سے اجاز چاہوں گا وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین